ہم نے ریاست بچانے کیلئے اپنی سیاست کی قربانی دی ووٹ بینک کی فکر نہیں کی مگر سٹیٹ بینک میں مسلسل اضافے کی فکر کی جس طرح میرے قائد محمد نواز شریف دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ میں ملک کو ترقی کی شہرہ پر لائے تھے اسی طرح پھر لائیں گے انشاءاللہ جیسے مہنگائی کم کی تھی پھر کریں گے انشاءاللہ جیسے لوٹ شڑنگ اور دہشتگردی ختم کی تھی پھر کریں گے انشاءاللہ جس طرح نوجوانوں کو روزگار مہیا کیا تھا پھر مہیا کریں گے انشاءاللہ اپریل دوہزار بائیس کو آپ نے جو ذمہ داری مجھے بطور وزیر آزم سوپی تھی ملک کی بھلائی آپ کی خیرخواہی اور خدمت کی یہ مقدس امانت اگست دوہزار تیس کو ہم نگرا حکومت کے سپرد کر دیں گے پندرہ ماہ میں ہم نے چار سال کی بربادیوں کا حد تل مقدور ملبہ صاف کیا دیگر شعبوں میں بدترین بد اندظامی کرپشن نالائکی اور سازچوں کی لگی آگ بجائی شہباز شریف نے آئندہ انتخابات کے لیے ایجنڈا پیش کر دیا اگست میں معاملات نگران حکومت کو سونپنے کا اعلان قوم سے خطاب نے کہا کہ ملک کو ترقی کی شہرہ پر دوبارہ لائیں گے مہنگائی لوڈ شیڈنگ اور دہشتگردی ختم کریں گے نوجوانوں کو روزگار دینے کا وعدہ بھی کر دیا وزیراعظم نے وزید کہا کہ ریاست بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دی ووٹ بینک کی نہیں سٹیٹ بینک میں اضافے کی فکر کی اب ایک ہی راستہ ہے کشکول توڑ دیں میں یہ انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرنٹ لوڈڈ تھی یا جو آپ فرنٹ پیمنٹ تھی 1.2 یعنی 1.2 ارب ڈالر کی وہ آئی ایم ایف نے سٹیٹ بینک اور پاکستان کے ایکاؤنٹ میں متقل کر دی ہے آئی ایم ایف سے بھی ڈالر آ گئے ایک ارب 20 کروڈ ڈالر سٹیٹ بینک کو مل گئے وزیر خزانہ اسحاگدار نے بتایا باقی ایک ارب 80 کروڈ ڈالر دو جائزہ ریپورٹس کے بعد ملیں گے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں آئی ایم ایف پروگرام حلبہ یا کھیر نہیں بہت سخت شرائط ماننے پر کرزہ ملا آئی ایم ایف نے مہنگائی کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو قرار دے دیا امریکہ کا پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کا خیر مقدم وزیر خارجہ انٹرین بلنکن نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں خواہش ہے پائدار معاشی بحالی اور میکرو اکنومک ریفارمز کے لیے پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ کام جاری رکھے پی ٹی آئی دور میں عربوں کی نوازشات کیسے ہوئیں وزیراعظم شہباز شریف نے کچھا چٹھا کھول دیا کہتے ہیں کچھ سال پہلے تین عرب ڈالر کرز دیے گئے کرز بڑے سنتکاروں اور عرب پتیوں کو دیئے عرب پتیوں نے چار فیصد شرہ سوت کی گنگا میں اشنام کیا اس پیسے کو مارکٹ میں پندرہ فیصد پر بیج کر کتنا پیسہ کمایا گیا ہوگا یہ پیسہ کہیں اور لگتا تو ایم ایف کے پاس جانا نہ پڑتا الیکشن اصلاحات پر 99 فیصد کام مکمل کر لیا جن نکات پر اتفاق نہیں تھا ان پر بھی ہو گیا پی ٹی آئے کے تحفظات کو مل بیٹھ کر حل کر لیں گے وزیر قانون عظم نظیر تارڑ کی الیکشن اصلاحات کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفت گئے کہا انتخابی اصلاحات میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا شاہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام اس بار بلاول بھٹوزہ داری صاحب کو اپنا وزیر آزم بنائیں گے اور جس طریقے سے اسرائیل کھل کے پی ٹی آئی کی قیادت کی حمایت میں آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئے اوپنر ہے پوری قوم کے لیے پوری پاکستانی عوام کے لیے آٹی ایس پٹھا کر چیئرمن پی ٹی آئی کو لایا گیا اسرائیل کے بیان کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا برطانیہ کی سڑکوں پر پیسے دے کر پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں وزیر اطلاع سنچ شرجیل میمن کی کڑی تنقید بولے ملک ملزم کو گٹو سی یوں کہا گیا پیپلز پارٹی الیکشن کے موڈ میں آ چکی ملاول بھرٹو کو عوام آئندہ وزیراعظم بنائیں گے مجھے خوش ہی اس بات کی ہے کہ نوجوان وزیراعظم محسن نکوی کی قیادت میں دن رات اس کے پر کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ تکمیل کے مرحل مکمل کر رہا ہے یہ حکومت جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ اس کو دن رات اس کے لیے کام کر رہی ہے میں محسن نکوی صاحب کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کو شاہ باش دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک دلچسپی کے ساتھ ایک کمیٹپنٹ کے ساتھ ایک دکھی انسانیت کے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ وزیراعظم شاہ باش شریف بھی محسن نکوی کی کارکردگی سے متاثر آج پھر وزیراعظم پنجاب کی تعریفوں کے پل بانتی ہے محسن نکوی کی خوب خوصلہ افضائی بھی کی وزیراعظم اس سے پہلے بھی وزیراعظم کی تعریف کر چکے ہیں وزیراعظم شاہ باش شریف آج میاں والی کا دورہ کریں گے چشمہ نیکلیو پاور پلان فائف کا سنگے بنیاد رکھیں گے گزشتہ ماہ پاکستان اور چین نے سی فائف منصوبے کے ایم او یو پر دستخط کیے تھے چشمہ نیکلیو پاور پلان فائف سے بجھلی تقریبا بیس روپے فی یونٹ میں پیدا ہوگی دریائے ستلچ میں گنڈا سنگھ والا پر درمیان درجے کا سلاب ستلچ میں پانی کی آمد اور اخراج ایک لاکھ چودہ ہزار کیوسک ریکارڈ پیڈیا میں نے گنڈا سنگھ والا پر اونچے درجے کے سلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا سلاب سے قصور عارف والا اوکارا کے متعدد دیہات زیرہ جھن کے قریب دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ پس لیں اور رابطہ سڑکیں دوب گئیں بھارت میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی دریائے جمنا بپھر گیا دہلی شہر ڈوب گیا سلابی پانی کا ریلہ لال قلعے میں بھی داخل رہائشی لاکھ زیرہ آپ نظام زندگی درہم برہم دہلی میں دفاتر اور تعلیمی دارے بند کر دئیے گئے بجلالہ پنجاب محسن نقوی کا لاہور کے بارہ تاریخی دروازوں سے تجاوزات ہٹانے کا حکم ٹکسالی لاہوری شاہ عالم موچی گیٹ کو اصل حالت میں لائے جائے گا اکبری دہلی روشنائی شیرہ مالا گیٹ شامل بجلالہ پنجاب کی زیرہ صدارت اجلاس مقبرہ نوجہاں مقبرہ جہنگیر کے قریب گریٹر اقبال پاک جیسا پاک تجویز شہرہ سود میں اضافہ گاڑیوں کی فروخت میں نمائیہ کمی ایک سال میں گاڑیوں کی فروخت 55 فیصد کم ہوئی پاکستان آٹوموبائل مینوفیکچرز اسسوسییشن نے ریپورٹ جاری کر دی موٹر سائیکل اور رکشوں کی فروخت 35 فیصد تک گر گئی اور چوکلٹ بنانے کی بہترین ترکیت کیا ہے بچوں کے منپسند کردار وانکا کی فلم کا ٹریلر جاری فلم 15 آگست کو سینما گھروں میں مٹھاس بھیلے گی موسیقی